بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے آج ہمارا دوسرا اسلامیات کا اونلن لیکچر ہے جماعت شہارم کے لئے آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے باب دوئیم ایمانیات اور عبادات ایک آنے اسلام ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کے مشکی سوالات حل کریں گے تو شروع کرتے ہیں پیارے بچوں کتاب کا صفحہ نمبر انیس کھولیں پیارے بچوں یہاں پر ہمارے پاس ارکان اسلام کے کارڈ موجود ہیں جن کے مدد سے ہم اس باب کی پڑھائی کریں گے پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے پیارے بچوں کلمہ طیبہ اسلام کا پہلے رکن ہے مسلمان ہونے کے لئے سچے دل سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے یعنی اس بات کی گواہی نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائک ہے اور اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے مسلمان دن میں پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو پانچ وقت کے نماز ادا کرتا ہے زکاة اسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے زکاة وہ رکم ہے جو مالدار مسلمانوں کا اپنی حلال کمائے میں سے کچھ حصہ حق دار غریب مسلمانوں کو ہر سال دینا فرض ہے زکاة غریبوں کی مدد کے لیے ادا کی جاتی ہے زکاة ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے صبح صادق سے سورج گروب ہونے تک کچھ نہ کھانا پینا اور بورے کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے تمام روزے رکھتے ہیں حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے حج ادا کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کے اخراجات برداشت کر سکیں زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کی اداییے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں پیارے بچوں اب ہم اس کے مشکل کرتے ہیں سوال نمبر ایک مسلمان دن میں کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں مسلمان دن میں پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں سوال نمبر دو حج کرنا کتنی بار فرض ہے زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے سوال نمبر تین زکاعت کیا ہے زکاعت وہ رقم ہے جو مالدار مسلمانوں کا اپنی حلال کمائی میں سے کچھ حصہ حق دار غریب مسلمانوں کو ہر سال دینا فرض ہے زکاعت غریبوں کے مدد کے لیے ادا کی جاتی ہے سوال نمبر چار حج کہاں ادا کیا جاتا ہے حج مکہ معظمہ میں ادا کیا جاتا ہے سوال نمبر پانچ مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں مسلمان رمضان المباری کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں سوال نمبر دو دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالے جگہ پور کریں پیارے بچوں یہاں پر رونہ نے ہمیں الفاظ دے دیئے ہوئے ہیں جن کے مدد سے ہم نے خالے جگہ پور کرنی ہے جیسے اسلام کا پہلا رکن ڈیش ہے کلمہ طیبہ شاباش پیارے بچوں اسی طرح الفاظ کی مدد سے باقی کی خالے جگہ بھی حل کریں سوال نمبر تین درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں قرآن مجید میں نماز کے لئے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے زکاة سلاة یا سوم سلاة شاباش پیارے بچوں اسی طرح باقی کے درست جواب پر بھی ٹک کا نشان لگا کر حل کریں پیارے بچوں آج ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ارکان اسلام پر عمل کریں پیارے بچوں ہاتھوں کو دونا مت بھولیں گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں اللہ حافظ محفوظ Garrett